لاہور کی فضائیں زہر آلود، سموک کے شدت میں بدترین اضافہ، فضائی آلودگی میں لاہور کا دنیا بھر میں پہلا نمبر، فضائی آلودہ ذرات کی تعداد 425 ہو گئی، گلبک، فتہگر، ایف سی کالیج، مارڈل ٹاؤن، انارکلی، ٹاؤنشپ، علامہ اقبال ٹاؤن میں حالات زیادہ خیرہ شہری زہریلی ہوا میں سانس لینے پر مجبور، آنکھوں میں جلن، سانس لینے میں دشواری، گلہ خراب جیسے مسائل کا سامنا، زہر آلود ہوا کی وجہ سے شہریوں کی بڑی تعداد، نزدہ زکام، خانسی اور پھرپڑوں کی مختب بیماریوں میں مبتلا ہونے لگی لاہور دنیا کا آلودہ ترین شہر بن چکا ہے، جگہ جگہ کورے کے دھیر لگے ہیں لاہور ہائی کورٹ میں چیف سیکیٹی پنجاب اور سالیڈ ویسٹ مینجمنٹ کمپنی اہدداروں کے خلاف توہین عدالت کے اس کی سماعت کے دوران عدالت کے ریمارکس عدالت نے پوچھا چیف سیکیٹی پنجاب نے یہ کیا جواب جمع کروایا ہے کہ لاہور کو صاف سترہ رکھنا ان کی ذمہ داری نہیں عدالت کا وائلز چیئرمن سالیڈ ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کو 18 نومبر تک جواب جمع کروانے کا حکم بھارت اشارہ دیلی کی فضاؤں پر بھی زہر آلود سموک کا راج فضائی آلودگی کی عالمی رینکنگ میں دیلی کا تیسرا نمبر مقامی انتظامیہ کا ایکشن آج سے سکول اور سرکار دفاتر ایک ہفتے کے لیے بند کر دیے گئے تعمیراتی سرگربیوں پر بھی پابندی لگا دی گئی اسپتالوں میں سموک سے متاثرہ مریضوں کی تعداد میں بھی مسلسل اضافہ ہو رہا ہے مسلم لگ نون اور کاف لیگ میں آلہ سطح کا رابطہ شہباز شریف کی چہدری شجاعت حسین کے صاحبزادے چہدری سالک حسین سے گفتگو شہباز شریف نے چہدری شجاعت کی صحت سے متعلق دریافت کیا اور نیک تمناوں کا پیغام دیا کہا مسلمی قاف کے صدر چہدری شجاعت حسین کی مکمل صحتیابی اور تندرستی کے لیے دعا کرتے ہیں اتحادیوں کو منانے کا چاف مشن حکومت الیکٹرونک ووچنگ مشین پر اتحادی جماعتوں کے تحفظات دور کرنے کے لیے تیار حکومت اور اتحادی جماعتوں کے وفد کی اہم ملاقات آج ہوگی اتحادی جماعتوں کو ای وی ایم اور انتخابی استحاد پر بریفنگ دی جائے گی حکومتی وفد اتحادی جماعتوں کے دیگر تحفظات بھی دور کرے گا اسلامباد کے سرد موسم میں سیاسی پارہ اروج پر وفاقی دارل حکومت میں آج حکومت اور اپوزیشن کے الگ الگ اسلاس وزیراعظم امران خان اتحادی جماعتوں کے بدلتے تیور پر سینئر پارٹی رہنماؤں سے مشابرت کریں گے الیکٹرانک ووٹنگ مشین سمندر پر پاکستانیوں سمیت اہم امور پر قانون سازی بارے بھی تبادلہ خیال ہوگا دوسری جانب حکومت کو ٹف ٹائم دینے کے لیے اپوزیشن رہنماؤں کی اہم ورچول بیٹھ بھی آج ہوگی اسلاس میں سیاسی صورتحال اور مستقبل کے لاحی عمل پر بات ہوگی سپریم کوچ میں کرک مندر از خود نوٹس کیس کی سماعت حکومت عدالت نے مطروقہ وقف املاق کی غیر قانونی فروغ کا نوٹس دے لیا ڈی جی ایف آئی اے کی فوری تلبی چیف جسٹس نے پوچھا کہ کس قانون کے تحت املاق کی پروپٹیز کو بیچا گیا حکومت کی مطروقہ جائدادیں کیسے فروغ کی جا سکتی ہیں لاکھوں کے حساب سے یہ جائدادیں فروغ کر کے کھا گئے ہیں خن کی بڑھنے سے ڈینگی کے وار کم ہونے لگے پنجاب 24 گھنٹوں کے دوران ڈینگی کے 103 مریض ریپورٹ 77 مریضوں کا تعلق لاہور سے ہے اسلام آباد میں بھی ڈینگی کیسز میں خاتر خاکمی گزشتہ 24 گھنٹوں میں صرف 12 کیس سامنے آئے پنجاب میں ڈینگی کے مریضوں کی مجموعی تعداد 21,507 جبکہ اسلام آباد میں 4,363 ہو گئی ویکسینیشن کے مصبست اثرات کرونا کی چوتھی لہر کی شدت میں مسلسل کمی مصبت کیسز کی شہرہ 0,73 فیصد رہ گئی 24 گھنٹے میں مزید 6 اموار 240 نئے کیس ریپورٹ ادھر امریکہ کی طرف سے اتیا کردہ پائزر ویکسین کی 15,57,000 ویکسین کی ایک اور خیپ پاکستان پہنچ گئی پاکستان میں امریکی سفارت خانے کی ٹوئٹ میں کہا گیا ہمیں پاکستان کے عوام کو ویکسین دینے میں مدد کرنے پر فخر ہے بچوں کو خسرہ اور ربیلہ جیسے موزی امراض سے بچاؤں کے لیے ملک بھر میں ویکسینیشن کا آغاز 15 سے 27 نومبر تک جاری رہنے والی مہم میں 9 ماہ سے 15 سال تک کے بچوں کی ویکسینیشن کی جائے گی وزیر صحت پنجاب ڈاکٹر یاسمین راشد کہتی ہیں کہ پونے پانچ کروڑ بچوں کو خسرہ اور ربیلہ کے حفاظتی ٹیکے لگائے جائیں گے ادھر کوئٹہ سمیت بلوچستان بھر میں ویکسینیشن کے لیے 6,800 ٹیمیں بنا دی گئیں روپے کے مقابلے میں ڈالر کی قیمت میں اتار چڑھا اور انٹر بینک میں پہلے ڈالر کی قیمت میں اضافہ پھر اچانک ایک روپے بارہ پیسے کی کمی ایک ڈالر کی قیمت 174 روپے ساٹھ پیسے ہو گئی ادھر پاکستان سٹاک ایکسچینج میں بھی میلا جولا روجان انڈرٹ انڈیکس مسپس زون میں موجود فلار میلز اور میک میں خورا کی لڑائی میں عوام گھنچکر بن گئے آٹھے کا بہران سر اٹھانے لگا جڑوا شہروں میں سرکائے نرخ والے آٹھے کی سپلائی انتہائی کم کل سے فراہمی مکمل بند ہو جائے گی گجرہ والا اور سرگودہ ڈیویشن کی فلار میلز کا رال پنڈی اور اسلامباد کو آٹھا دینے سے انکار سولہ نویمر کو فلار میلز اسوسییشن کے اشلاس میں سخت اعلانات متوقع پنجاب بھر میں ہر تال کی تجویز زیرے خور آئے میں پروگرام آپ کو معلوم ہے سخت ہوتا ہے اس کی وجہ سے ایکانومی جو ہے وہ ایک قسم سے کنسالیڈریٹ ہوئی کراپس جو ہے وہ بمپر کے بمپر ہو رہی ہیں اس دفعہ ہماری کمس کمس کم کاٹل کراپ جو ہے وہ بھی تقریبا ساڑھے نو ملین بیوز عالمی منڈی میں تیل مہنگا ہوا تو ہم بھی مزید مہنگا کریں گے مشیر خزانہ شاکترین نے عوام کو خبردار کر دیا کہا روپے کی قدر کی کمی میں سٹھے کا ہاتھ موجود ہے سٹھے باز ڈالر افغانستان سمگل کر رہے ہیں آئی ایم ایف پروگرام مکمل ہونے پر روپےہ مستحقم ہو جائے گا جلد معاہدہ ہونے کی خوشخبری آئے گی ہم نے زرات کے شعبے میں ترقی کی فصلیں بمپر ہو رہی ہیں ابھی بلٹن کے آغاز میں آپ کو بتائیں کہ نواز شریف اور مریم نواز کو زمانت نہ دینے کا معاملہ سابق چیف جسٹس ساکب نصار کی ان پر لگائے گئے الزامات کی تردید کہتے ہیں میرے متعلق رپورٹ ہونے والی خبر حقائق کے منافی ہے سابق چیف جسٹس ساکب نصار نے کہا کہ میرے متعلق رپورٹ ہونے والی خبر حقائق کے منافی ہے سابق چیف جسٹس گلگت بلتستان رانا شمیم کے جھوٹ پر کیا جواب دوں انہوں نے کہا کہ رانا شمیم نے بتا اور چیف جسٹس گلگت بلتستان کی ایکسٹینشن مانگی جو میں نے نہیں دی جس کا انہوں نے مجھ سے شکوا بھی کیا تھا سابق چیف جسٹس ساکب نصار نے اپنے اوپر لگنے والے الزامات کی تردید کی ہے کیسے کیسے لطیفے ملک میں نواز شریف کو مظلوم ثابت کرانے کی مہم چلا رہے ہیں وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودری کا ٹویٹ کہا کہ گلگت کے جج کہتے ہیں کہ سابق چیف جسٹس سپریم کورٹ ساکب نصار نے ہائی کورٹ کے جج کو نواز شریف کی زمانت الیکشن سے پہلے نہ لینے کا کہا اندازہ لگائیں کسی جج کے پاس چائے پینے جائیں وہ آپ کے سامنے ایسی ہدایات جاری کرے کہانیوں اور سازشی تھیوریاں گھرنے کی بجائے بتائیں ایون فیلڈ اپارٹمنٹ کے پیسے کہاں سے آئے ملزم بھی کوئی عام آدمی نہیں ملک کا وزیراعظم تھا وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودری کے جانب سے یہ ٹویٹ کیا گیا انہوں نے کہا کہ مریم نواز بھی سامنے آنے والی اربوں روپے کی جائدادوں کا جواب دیں فواد چودری نے یہ ٹویٹ کیا کہا کہ کیسے کیسے لطیف ملک میں نواز شریف کو مظلوم ثابت کرانے کی مہم پر نکلے ہوئے ہیں نواز شریف اور مریم نواز کو نشانہ بنانے کے لیے ایک بڑی سکیم بے نقاب ہو گئی اپوزیشن لیڈر قومی اسمبلی شہباز شریف کا ٹویٹ لکھا نواز شریف اور مریم نواز کو نشانہ بنانے کے لیے ایک بڑی سکیم بے نقاب ہو گئی رائے آمہ کی عدالت میں نواز شریف اور مریم کا یہ ایک اور ثبوت ہے مریم کا یہ ایک اور ثبوت ہے الحمدللہ حق کو ظاہر کرنے کا اللہ کا اپنا طریقہ ہے نواز شریف اور مریم نواز کو نشانہ بنانے کے لیے ایک بڑی سکیم بے نقاب ہو گئی اپوزیشن لیڈر قومی سمبلی شہباز شریف کی جانب سے ٹوئٹ کیا گیا مسلم نے قاف اور نون لیگ کے درمیان آلہ سطح کا رابطہ صدر نون لیگ شہباز شریف کی چودی شجاعت حسین کے صاحبزادے سالک حسین سے گفتگو والد کی صحت سے متعلق دریافت کیا اور نیک تمناوں کا پیغام دیا صدر نون لیگ شہباز شریف کی چودی شجاعت حسین کے بیٹے سالک حسین سے گفتگو اس گفتگو میں والد کی صحت سے متعلق دریافت کیا نیک تمناوں کا اظہار خیال کیا اپوزیشن لیڈر نے ٹوئٹ میں لکھا چودی شجاعت حسین کی مکمل صحتیابی اور تندرستی کے لیے دعا کرتے ہیں شہباز شریف کی جانب سے مسلم لیگ قاف کے رہنماؤں سے رابطہ ہوا مسلم لیگ نون اور قاف کے درمیان آلہ سطح پر رابطہ ہوا صدر نون لیگ شہباز شریف کی چودی شجاعت حسین کے بیٹے سالک حسین سے گفتگو بات کریں گے لاہور کی لاہور کی فضائیں زہر آلود سموگ میں اضافہ فضائی آلودگی میں لاہور دنیا بھر میں پہلے نمبر پر ہے فضا میں آلود حضرات کی تعداد چار سو پچیس ہو گئی گلبرگ، فتہگر، ایف سی کالج، مارل ٹاؤن، انارکلی، ٹاؤنشپ، علام اکبال ٹاؤن کے علاقے اس سے سب سے زیادہ متاثر ہوئے ہیں شہری زہلی ہوا میں سانس لینے پر مجبور ہیں اور ماہرین صحت نے بچوں کے لیے فضا کو انتہائی خطرناک قرار دے دیا ہے لاہور کی فضائیں زہر آلود سموگ میں اضافہ ہوا ہے فضائی آلودگی میں لاہور کا دنیا بھر میں پہلے نمبر ہے فضا میں آلودہ زرادات کی تعداد اس وقت چار سو پچیس ہو گئی ہے